اندرہ مری عواص میں اس دن تھی گو پشت میں رجیو مرہ مدراس میں اس دن تھی گو پشت میں سنجے مرہ اکاش میں اس دن تھی گو پشت میں تو سرونا چھو گیا نا سب کو رشتہ چار آپسی لڑائی مکہ منتری اپ مکہ منتری کو نکارہ کہتا ہے اپ مکہ منتری مکہ منتری پانچ ساتو لڑائی جگڑ میں سرکار بجانہ میں نکلے کیا ہی کوش نہیں نبے پرسن پولنگ ہوگی رویہ نیر کے پکشا آپ گنتی کرلے نا جب ودایق مجبوط ہوگا جو سماس سے بھی ہوگا جس کوئی درد ہوگا کہ میں پیڑیاں خراب نہیں ہوں تو یہ اپرادی طرح تو یہاں سے باگ چھوٹے میں ایک پہلا بکتی ہوں جو سماس سے ہوا کے بعد راجنیتی میں آئے ہوں لوگ راجنیتی سے راجنیتی میں آتے ہیں وہ لوگوں کا دکھ درد نہیں سمجھتے میں نے پینتی سال سماس سے ہوا کیا ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں میرے کو معلوم ہے ان کا میں جی مان کے چلتا ہوں کہ ایشور میرے سے کوئی بڑا روپ کام لینا چاہتا ہے جائپور کی آدرشنگر ویدان سبا چھتر سے بھاچپا کے امیدوار روی نیر میرے ساتھ ہیں روی نیر صاحب بھاچپا نے آپ پر اشفاظ جاتا ہے کس طرح کا کیمپین چل رہا ہے کیا آپ رمکمتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جنتا پلک پاونے بشاک کے تیار کھڑی ہے سواگت کے لیے اور آپ اسی راستے میں سے ہیں دیکھ رہے ہیں تین تین فٹ کی گلی ہیں ساٹھ سال سے یہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں کسی نے سودھ نہیں لی نیتاؤں سے ان لوگوں کو چڑھ ہو گئی میں پہلا بکتی ہوں جو سماس سوا کے بعد راجنیتی میں آئے ہوں لوگ راجنیتی سے راجنیتی میں آتے ہیں وہ لوگوں کا دکھ درد نہیں سمجھتے ہیں میں نے پینتی سال سماس سوا کیا ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں میرے کو معلوم ہے ان کا میں یہ مانکے چلتا ہوں کہ ایشور میں سے کوئی بڑا روپ کام لینا چاہتا ہے آپ میں جب پیچھلے ٹلیوں سے آئے ہوں یہاں تو پھر بھی تھوڑی چوڑی چھڑک ہے وہاں تو دو دو ڈائیڈے فٹ کی ہیں سانس سے لینا مشکل ہوتا ہے وہاں لوگ رہ رہے ہیں سرکار نے آجتا ہے ساٹھ سال میں کی سوزنیتی تیسری پیڑی ایک پیڑی گئی دوسری پیڑی گئی تیسری پیڑی کے لوگ یہ بھی چلے جائے اور وعدہ میں نے کر لیا کہ اس بستی کا جہاں جھومپڑی وہی مکان یہ نہیں ہے کہ ان کو دس کلومیٹر دور کروں کہ ان کے سب کے روزگار یہی ہیں پردان مطنی موڈی جی کے وہ دیالو ہیں ویشف کو بھارت کو ویشف گروہ بنانے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے دیش کے اندر جی جو جھگی جھومپڑیاں ہیں کچھی بستیاں ہیں ان کا نیمن اور میری تو یہ راجستان کی سب سے بڑی کچھی بستی جوار نگر ہے میں جو مانکے چلتا ہوں کہ میرے سو باگیاں میں سہر یہی ہے کہ میرا پہلے لکشہ ہے جوار اگر کچھی بستی اس کے بعد آگرہ روڈ کا نیمن کیونکہ سارا وہ ایکولوزیکل جوڑ ہے اس کا لینڈ چوز کرنا ہے لاکھوں مکان بن کے توڑ تھوڑی دیں گے لوگوں نے پوری جیون کی پونجی لگا دی پٹے نہیں ان کے پاس یہ کہ یہ گوویند مارک جو ہے کسی نے ایس ایم ایس جانا ہو کسی نے بس ٹرن جانا ہو کسی ریلوز کی ریل چھوڑ جاتی ہے اس کی بس چھوڑ جاتی ہے اور پیشنٹ اگر ایس ایم ایس لے جانا ہو تو جام میں ایسی گاڑی پھنس دیا کسی جان نکل جاتی ہے تین تو مکھے مانگے ہیں میری جو راجی سرکار اور سینٹر کے سرکار بینا اب جے ڈبل انجن کی سرکار بننے ہیں موڈی جی اوپر نیچے بھی موڈی جی ایک سو چالیس سیٹوں کا بجار میں آ گیا رہا ایک سو چالیس سیٹوں میں سرکار بننے ہیں ویدائک بھی یہاں کا بنے گا تو دبل انجن کی سرکار بنے گی تو اگر یہ کچھی بستی کا نظم یہاں پکے مکان بن گے تو جندگی بر یہ لوگ دعائیں دیں گے میری تو سات پیڑیاں تر جائیں گے اگر یہ نہیں کروا پایا تو اگلی بر ان کے پاس ووٹ مانگنے نہیں آگا موجودہ ویدائک جو ہیں آپ کے سامنے پرتیاشی بھی ہیں کانگریس کے وکاس کی بات کرتے ہیں وکاس کے نام پر ہی کانگریس بوٹ مانگ رہی ہے تو اس وکاس کے مدیب کچھ نہیں وکاس کچھ نہیں ترستی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں یہ وشیش ورگ کو اس کا نام لونوں کو رکھتی ہے پٹی بدائک ہر جگہ پٹی لے گئی ہے اس نے ایک وشیش ورگ کو وشیش ورگ میں وشیش لوگ جو اتر پردیش سے اپراد دی تھے جن کے پیچھے یوگی جی ڈنڈا لے کے جڑے تھے ان کو بگرانہ میں یہاں پہ اور کئی جگہ انہیں بس آ کے ووٹر بنا لیے پانچ ساتھی آردہ سے آر ووٹ بنا لیے ہوں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جنتہ جاگ چکی ہے پوری کچھی بستیوں کے لوگ آگرہ روڑ جنہوں نے میری سماسے وہاں دیکھی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں آپ جا کے دیکھو ریلا گا ریلا پبلک آپ آگرہ روڑ چل کے دیکھو کیا ایک طرف ہے نبے پرسن پولنگ ہوگی روی نیر کے پکشا آپ گنتی کرنا رکار ٹوٹنگ اس پر پولنگ روی نیر جو آپ کے یہ کا ہے وہ ہے پانی اور دوسرا ہے نشا کھوری تو اس کو کیسے مکتی دیں نشا کھوری تو اتنا بڑا پرادہ ہے اور پاپ بھی ہے پیڑیاں کو پیڑیاں ختم ہو جائیں گے جب علاقے میں ٹھانے دار بدماش آتا بدماش مہین کے سٹونگ آتا ہے تو بدماش تھی علاقہ چھوڑ کے بھگ جاتے ہیں جب ودایک مجبوت ہوگا جو سماس سے بھی ہوگا جس کو مانو میں درد ہوگا کہ پیڑیاں خراب نہیں ہوں تو یہ اپرادی ترد تو یہاں سے باگ چھوٹے گے ہندو تو ایک پرمک مددہ ہے آپ کے چنہو لڑنے کا اور گو ہتیا کے بیچ میں آپ نے آروب بھی لگائے کہ گو ہتیا آپ کے کائرہ لے میں دیکھئے کم سکتہ تیس سال سے تین گو ہتا دی اور انہوں نے یہ شو کرنے کے لئے کہ کتنے لاپروہ ہیں کہ ان کی گائے ان کو یہ تھا کہ گیارہ بارہ بجے تک وہاں سے گائے نہیں اٹھے گی ہم تماشا کریں گے لوگ کٹھے ہو جنگ کریں گے ہم نے تو بیہوشی کی حالت میں رات کو ایک بجے میں کیا وہاں سے سویرے چھے بجے دن ترستی پوجا کرنے کے لئے گیا تو گائے مورشد پڑی تھی ترنت گاڑی امبولنس مو گئی ان کو لے گے وہاں پہ اپن جو ہسپیٹل آئن کا پشووں کا وہاں ان کی مرتی ہو گئی ہم نے پھر ایف آئی اردج کرائی مقدمہ تھی اب سرکار ان کی تھی چاہیے تھا کہ اس کی شام تک ہم کو رپورٹ دیتے کہ کس کارن پر اس کی رپورٹ بھیسرا جو تھا انہوں نے ہیدر آباد بھی دیا یہ کہاں کا انصاف ہے پر گو ماتا کے ساتھ جو کرے گا وہ تو پیڑی آن کی نشت کر دے گی اندرہ گاندی نے گولی چلائی تھی نا گو ماتا کو پر کیا رہا گو پشنمی تھی جس دن ہوا اندرہ مری عواص میں اس دن تھی گو پشنمی رجیو مرا مدراس میں اس دن تھی گو پشنمی سنجے مرا اکاش میں اس دن تھی گو پشنمی تو سرونہ چھو گیا سب کو کانگریس کہہ رہی ہے کام کیا ہے دل سے بریشتہ چار آپ سی لڑائی مکھے منتری مکھے منتری مکھے منتری مکھے منتری پانچ ساتو لڑائی جگڑ میں سرکار بجانہ میں نکل یہ کوشش نہیں ہے کل پردان منتری موڈی جو ہیں جیپور شائرکر دورے پر ہیں آپ دیکھنا پلک پامڑے بشاگے جنتا ان کا انتظار کر رہی ہے تو ویشوف کا مہا نیتا مہا سنت درتی پیارہ ایک بھی آدمی گرنی بیٹھ کا اس کو سواگت کے سڑکو پر سلا پولی ٹوکس سے بات کرنے کے لیے بھائج پا کے آدھرش نگر پتہ شیل ابھی انہی ہے جنہوں نے ویوین مدھوکر پولی ٹوکس سے بات کی کیمرا پرسن ٹی ٹو کے ساتھ سنتوشمت گر پولی ٹوکس نے آدھرش نگر جیپور یہ ہے ٹوکس نیوز نیتور اور آپ دیکھ رہے ہیں پولی ٹوکس راجنیتی کا کچھا چٹھا